اسلام علیکم پلاس کردو نوول چنل پر آپ سب کو خوش آمدید میں لائی ہوں آپ کے لئے نوول تیرے واسطے کی اگلی قصد دوچھے لیں پڑھتے ہیں نوول کی اپسوڈ کی طرف تیرے واسطے اپسوڈ ایٹین اپنی پہلی بیوی کے بعد انتہائی مشکل سے وہ اپنے دل پر پہلے بٹھانے میں کامیاب رہا تھا کیونکہ پھر وہ ایک بار خود کو ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے وہ پتھر دل بن گیا تھا اپنے آپ کو صرف کام میں مصروف کر لیا تھا تاکہ کوئی اس کے اندر جھانک نہ سکے نگر شہرزاد نے آگر سب درہم برہم کر دیا تھا اس کی موجودگی سے اس کے احساس سے اس کے بے دھڑک انداز سے آخر کیوں اس کا دل پاگل ہوتا پسلیوں میں سر پٹک رہا تھا شاید یہ بات دل کو ستا رہی تھی کہ اس لڑکی کے دل پر راج کرنے والا شخص وہ پہلا نہ تھا کوئی اور بھی اسے چاہ چکا تھا کوئی اور اسے پہلے شہرزاد کی محبت کا حصے دار بن چکا تھا اگر وہ کسی اور کے لیے اسے چھوڑ گئی تو وہ اپنے ٹوٹے دل کے ٹکڑے کیسے جھوڑے گا سو اس سے بہتر یہی تھا کہ اسے اپنے سوچ اور دماغ سے جھٹک کر دور پھینکتے باران سائگل صاحب آپ میری بات کا جواب دیے بغیر ایسے نہیں جا سکتے سنا اپنے وہ جھٹکے سے باران اور اس کی کار کے درمیان آتی پھر ہاتھ پھیرا گئی کہ اگر باران اپنے قدم نہ رکھتا تو اس سے بری طرح ڈکرا جاتا میرے شہرزاد اور زدی عورت میرا دماغ ہوت خراب کرو ہٹو سامنے سے پہلے ہی بہت بیزدی کروا چکی ہو تم میری ماں سے اب کچھ باقی رہ گیا ہے مد بھولو ہماری ڈیل تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں باران سائگل دانت پیستے کرک لہجے میں بولا انداز صاف چڑان چڑانے والا تھا دل کا بھید افشاہ ہونے سے ڈڑتا تھا وہ اس کے جانت دیکھنے سے مکمل طور پر احتناب برت رہا تھا وہ کیوں مانو میں تمہاری بات تمہاری وجہ سے میری کتنی سبکی ہوئی وریمے کے دن کیا بھول گئے تم تنہا چھوڑ گئے تھے مجھے تم وہاں سب کے بیچ اور نہ ہی میرے ساتھ آئے تھے تمہاری وجہ سے میں سب کی مشکوک نگاہوں کا مرکز بنی سب اس ناکام شادی کے ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے تھے ایک تو تم نے میری عزت خراب کر دی اوپر سے مجھے تیور دکھا رہے ہو تم سے یہ نہ ہو سکا کہ ایک رات میرے ساتھ فنکشنیاں ٹرین کر لو مگر نہیں تمہیں تو اپنی انا اپنی ایگو سب سے زیادہ عزیز ہے جو تمہیں سب سے ہونچا بناتی ہے کیوں صحیح کہاں نا میں نے باران سائگر شہزاد کو غصے میں احساس ہی نہ ہوا کہ اس کی آواز کس قدر بلند ہو چکی ہے اس نے یہ تک نہ سوچا کہ اگر شمیم بیگم اس کی آواز سن کر بہائر آ گئی تو وہ ان کو کیا جواب دے گی باران نے اس کی تیز آواز بہتراف میں نظر دڑائی پھر شہزاد کا بازو پکرتے سے جھٹکے سپنے قریب کر گیا کیا بکواس کری ہو محترمہ مت بھولو کہ تم میری عزت ہو میں نے تمہاری عزت کیسے خراب کی پتانا پسند کرو گی ذرا شہزاد کو گاڑی سے پن کرتے باران سائیکل غر آیا مجھے تنہا چھوڑ کر بتا تو چکیوں میں وہ اپنے رشتے کی وضاحت دیتی بھی رونگی کیا میں سب کو خود ہی تو فیک قبل کی اداکاری کرنے کا کہا تھا اپنے کہے سے مکرکے باران صاحب سونا تھا مرد کی ایک زبان ہوتی ہے پر آپ کی تو وہ غراتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی یہ حقیقت تھی کہ جب ان کی ڈیل شروع ہوئی تھی تو اسے صرف اپنے اور اس کے درمیان رشتے کے ساتھ باران کی عزت کی بھی فکر تھی لیکن جب اس نے اس کے ایکس منگیتر کے سامنے سے ڈیپینڈ کیا تو وہ اس کے فکر میں گھلی جا رہی تھی کہ شاید وہ ہی اس سے روڈ بات کر جاتی ہے جبکہ وہ تو کتنا نائس پرسن ہے لیکن شخص نے سب کے سامنے سے اچھا خاصت ضلیل کیا تھا نہ ہی وہ اسے تنہا چھوڑتا نہ ہی لوگ اس پر تازی آنے کستے لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ شاید گہرے عیب ہیں اس میں جو شوہر مو لگانا پسند نہیں کر رہا اور عرشیہ نے تو یہ تک شاید میری تنہا تم بھی راہل کی طرح رات گزار چکی ہو تب ہی تمہارا شوہر تمہیں اتران سمجھتا ہے اس لئے تو تمہارے ساتھ نہ آنا اور نہ جانا پسند کیا کیوں رارلنگ عرشیہ کی تنظیہ انداز میں کی گئی یہ بات اسے بچھی کی طرح جسم نہیں بلکہ روح پر لگی تھی جس کا اندیکھا لہو ابھی تک رس رہا تھا کرشان سے وہ یہ بات بھولانا پا رہی تھی اس کی باتیں سنتے پھر باران کے لئے ہمدردی ایک طرح سے غائب ہو گئی تھی اپنی بات اور اپنی عزت پر کی جانے والی باتیں سنتے پھر باران سے چڑھ ہونے لگی تھی واؤ وات ایک جوک کیا کہنے آپ کے بیگم صاحبہ باران اگدم حسا پھر اچانک شہزاد کے چہرے کے قریب بالکل گاڑی کے اوپر سائٹ پر زور سے مکہ مارا کے شہزاد کی گاڑی سے ٹیک لگاتے لگاتے ایک چیز خوف سے برامت ہوئی تھی تو تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میں بغیرت ہوں جو اپنے بیوی کو بیزت ہونے کے لئے وہاں تنہا چھوڑ گیا یہ کہنا چاہتی ہو نا تم اچانک اس کا جبڑہ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے باران سائیگر پھنکارہ اگر تلاقی لینا چاہتی ہو تو ایسے ہتھ گھنٹے آزمانی کی کیا ضرورت ہے صاف کیوں نہیں کہتی نہیں رہنا میرے ساتھ اپنے ایکس کے پاس جانا ہے شہزاد کی ہاتھ پہ تھنڈیوں پہ جان پڑ گئے بتاؤ بھی اب یہ تر تر کرتی زبان رو کیسے گئی وہ سے پسے پردہ وارننگ دیکھ کر کیا سمجھانا چاہتا تھا وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی ایک مبہم سے جملے نے شہزاد بہرام سائیگر کے پرشدت ارادے بدلہ اور اس کی کروارڈ اس پر آیاں کر دی تھی مگر شہزاد وہ جملہ سن کر دی بے جان ہو گئی تھی اس سے کوئی دلی واقستگی تو نہ تھی جو دلی یوں پھٹ رہا تھا اس کی بات پر پھر جان کیوں نکل رہی تھی اس کی سانس کیوں اٹک رہی تھی سینے میں ابھی تو اس کی زندگی میں آئی تھی کائیان جیسی خوشی ملی تھی اسے پھر کیسے چلی جاتی ان کی زندگی سے وہ پوری کی پوری پسینے میں نہا گئی تب ہی اسے زور سے دھکا دیتی اسے دور ہوئی اور رکھ کر اس کے موں پر تھپڑ مارا تھا ابھی خود ہی بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور صرف آنکھوں سے اس کے لئے نظر چراتی بھاگی دی بے تہاشر تیش اور اشتعال میں گاڑی کو ٹھوکے مار کر رہ گیا تھا وہ غصر سے ایک سو اسی کی سپیر سے گاڑی اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا اور اب کی بات یہ غلطی شہزاد کو بڑی مہنگی بڑھنے والی تھی کیا کروں جو اسے میرا پیچھے چھوٹ جائے اس نے تھکے تکے انداز میں ڈیمن کو دیکھا جو لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مجھول تھا مجھے کھانے کا ارادہ ہے تو ویسے یہ بتا دو تار کیوں رہی ہو وہ لیپ ٹاپ کی سکرین کے جانب نظرے کیے ہوئے دہکتی آواز نے بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھڑے اسے تک نہیں رکھی میں نے کب تارا وہ حیران ہوتی بولی تو مجھے دیکھ کر کون سا سواب حاصل کر رہی ہو تم وہ گردن ترچی کرتے اس کے پاس مو لے جاتے وہ بولا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی وہ پوشم جانا تھا مجھے وہ صرخ چہرے کے ساتھ بولی تو ڈیمن نے اپنی مسکرارٹ کا گلہ زبلستی کھوٹا تو چلو لے جلتا ہوں وہ اٹھتا ہے بولا تو وہ بھی بیس آگتا اس کے ساتھ کھشتی چلی گئے آپ کہاں جا رہے ہیں وہ اپنی ایڑیوں پر زور ڈالتے پیچھے کو گرتی بولی اسے روکنے کی ناکام کوشش کی تھی اس نے تو تم نہیں نے تو کہا باشم جانا ہے کیا آپ نہیں جانا وہ کڑے تیوروں سے بولا تو وہ تھوک نگلتی رہ گئی شانہ ہے نا مگر اکیلے آپ کو لے کر کیوں جاؤں گی بھلا وہ آنکھیں بڑی کے بولی جیسے اس نے کسی انہونی کا کہہ دیا ہو تو تم تو ایسے آنکھیں بڑی کر رہی ہو جیسے میں نے پتہ نہیں کس کام کا کہہ دیا ہو اب زیادہ ایسی بات ہے ہاتھ ہتھکڑی میں جھکڑے ہیں تو جہاں جائیں گے ساتھ ہی جائیں گے کیوں صحیح کہا نا میں نے یا پھر ایسی بات ہے کہ تمہیں میرا ہر جگہ ساتھ جانا پسند نہیں آرہا تو صاف کھل کر کہو نا ڈیمن نے ہاتھ جھٹک کر اسے اپنے نزدیک کرتے کہا ہتھکڑیاں ایک دم کھشنے کی بدولت چھنک کر رہ گئی تھی ساتھ ہی وہ اپنی آنکھ میں موٹے موٹے آنسوں لے آئی تھی جب ڈیمن اسے کھینچ کر واش روم میں لے گیا تھا اور وہ نفی میں سر ہیلانے لگی جو بھی تھا اب وہ اتنی بھی بے شرم نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ایک ہی واش روم میں جلی جاتی ناممکن تھا یہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے قدموں پر دھیر ہوتی ڈیمن دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہاتھ اور اس کے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے الگ کرنے لگا تھا چاب ہی ڈائے کر سر اس نے تشکر سے سر اس نے تشکر سے نماغ کو سمیر ڈیمن کی جانت دیکھا جو اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا یہ تمہارے لئے آخری وارنگ ہے فیری اب کبھی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں پتہ ہے میں اس سے بھی زیادہ نیچے گرنے سے گریز نہیں کروں گا وہ اسے گردن کے پیچھے سے لبوز کا اپنے نزدیک کرتا اس کے ماتھے پر اپنے سلکتے ہوئے لبوز سے آخری مہر لگاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا پیچھے اس نے اپنے بچ جانے پر شکر ادا کیا تھا جب وہ فریش ہو کر نکلی وہ بیٹ پا نیم دراز سا اسے گہری نزدوں سے تک رہا تھا نگاہوں سے نگاہوں کا تصادم ہوا تھا کہ فامقہ شرمندہ ہو کر رہ گئی وہاں کیوں کھڑی ہو آو بھی وہ ایک ہاتھ واہ کر کے بولا شرم و حیاء کی سرخی نے چہرہ گلال کیا تو پلکوں کی جھارہ گلابی آرز اوپر سایا فگن ہو گئی ڈیمن اس کے یوں گھبرا کر پلکے جھگانے پر گہرا مسکر آیا مگر اسے ابھی تک وہیں کھڑا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے اس نے کمرے کی مین لیٹ آف کر کے سائٹ لیم جلایا اور اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ تیر کی تیزی سے ڈریسنگ ڈروم میں گھز گئی بہانہ کر کے اسے کپڑے بدلنے ہیں ڈیمن دات پیس کر رہ گیا اپنی ٹڈڈی کی تیزی پر مگر کچھ سوچ کے لبوں پر شاترانہ مسکرہات مشلی تھی کافی دیر بعد جب اسے باہر خاموشی کا احساس تو اپنے دل کو تھپکتی ریسنگ ڈروم کا دروازہ کھول گئی نیم اندھیر میں بیٹ پر کمفٹر ترے وہ لیٹا نظر آیا تو وہ تب بھی قدم بہائر آئی کہاں چلی بیوی اپنے شہر سے دور کون بھاگتا ہے بھلا وہ ایک دم اسے کمر سے جھٹکے سے دووشتہ اسے کام میں خطرناک لہجے میں سرگوشی کرتے بولا بھولی سچانک ہوئے حملے سے دو فٹ اوپر اوچھتی ایک چھی خلق سے برامت ہوئی وہ چلکہ زمین پر صدہ ریز ہوتی اگر اسے ڈیمن نے نام نہ رکھا ہوتا اس کی پتلی ہوئی حالات کو دیکھ کر ڈیمن کا دل کے ایک زوردار کہہکہ لگائے اور آنان فالان اسے کھیج کر اپنے بازوں میں سنبھال کر اپنے آگے کیا تو وہ اس کے چہرے پر جلاتی مسکرات دیکھ کر تر ملائی تب ہی کچھ نہ سمجھتے ہو غصت سے اس کے سینے پر مکہ برسائے پھر ایک دم احساس ہوا کہ کیا کر بیٹھ گیا تو ڈر کر اسے دیکھا بہت برے ہیں آپ بھوت کہیں گے ایسے کوئی کسی کو ڈراتا ہے جیسے آپ نے مجھے ڈر آیا اگر میں مر جاتی تو پھولے سانس کے ساتھ وہ موٹے موٹے آنسوں ٹپ ٹپ بہاتی بولی وہ اسے بازوں میں بھرے بیٹھ تک لایا ارے میری ٹڈڈی اتنا غصہ اور اس غصے کا کیا جو تم مجھے دلاتی ہو وہ اس کا ناک دباتا بولا وہ تو میرا حق ہے بے دھیانی میں جاناک اس کی زبان سے فسلاتا یہ لگا تھا جھٹکا اب کی بار ڈیمن کو وہ بھی شدید والا اپنی بات بولتا ہے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی کیا کیا بولا تم نے ڈیمن نے اسے بیٹھ پر لٹایا خود بھی اسے غدیب نیم دراز ہوتے چاروں طرف سے گھیڑتے بولا ڈرلنگ جلدی سے بولو ورنہ تم تو جانتی ہو میں اور میرے طریقے دونوں ہی جان لے واہ ہیں اپنے طریقے سے اگلوانے پر آ گیا تو برداشت نہیں کر پاؤ گی ڈیمن نے انتہائی معنی خیزی سے اس کی کان میں سرگوشی کی تو وہ خبرا کر اس کی مخالف سمت کروڑ بدل گئی اسے کبوتر کی طرح آنکھیں ڈر کر بند کر لینے پر ڈیمن گہرا مسکر آیا وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھے یوں نہیں ڈرانا چاہیے تھا پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا میں سمجھی کوئی بھوت ہے لیکن یہ بھی کہ آپ بھوت سے کم بھی نہیں شروع میں اونچی آواز سے کہتی آخر میں بربڑاتا ہوئی بولی جو ڈیمن کے بعد ہی کان بہ خوبی سن چکے تھے میں بھوت ہوں وہ ایک آنکھ نچا کر بولا میں نے ایسا کب بولا وہ مو بس ہو کر بولتی اپنے کہے سے صاف مکر گئی آہاں جبکہ مجھے لگتا ہے میں نے یہی سنا تم نے بھوت کہا مجھے تو صحیح کہا کیونکہ میں بھوت کی طرح ہی تم پس آیا کرنے والا ہوں اور ہمیشہ کے لئے تم اپنی دسترس میں لینے والا ہوں اس نے شریر لہجے میں دانتوں تلیل لگ دباتے کہا اور اپنی شہدت کی امیلی اس کی بیوٹی بون پر پھیڑتے اس کی سانس حلق میں اٹکائی اس کی امیلی کی اس طرح سراہت اور اس کے لہجے سے ہور اندر تک گڑھ بڑھائی آپ وہاں مو کر کے سو جائیں مجھے پریشان مت کریں آپ نہیں جانتے کتنی مشکل سے رکی ہوں میں یہاں یہ سب سہنا میرے بس کی بات نہیں ہور نے تک کہ میں مو دیتے ہوئے کہا اچھا زیادہ بتانا پسند کرو گی کہ اب تک کیا کہہ سہ چکی ہو ایسا کیا کیا ہے جو تمہاری بردار سے اوپر ہو لیکن کہ تم اپنے ربئیے سے مجھے ضرور اکسار دے کہ میں ایسا کچھ کروں I am right ڈیمان اس کے پر جھکا گہری سنجید کی سے بولا چیتے جناب تقلی سے فتنا ہی کسی لگے آپ کو یہ اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ازہاز ضرور کیجئے گا جائیں ملیں گے کے لئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بل آئیکن کو پرس کر دیجئے اللہ حافظ